یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھلالو پھر مجھے اشاہ بحر و بر مدینے میں بھلالو پھر مجھے اشاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوں آہا ہوں تیرے در پر مدینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنے نبی لگ جائے گا بستہ مدینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینہ اس لئے اتار جانو دل سنگے پیارا مدینہ اس لئے اتار جانو دل سنگے پیارا کہ رگتے گئے میرے آقا میرے دل بر مدینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سلو اللہ سلو اللہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اچھا پیارے پیارے مدینے منو آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس مہینے کا نام کیا ہے محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے اور یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یعنی پہلی محرم جیسی اس مہینے کا اپتدہ ہوا تو کن کی شہادت ہوئی حضرت عمر اچھا جو بھی چیز آپ سے معلوم کی جائے آپ بھلا نواز سے بتائیں گے زور سے آواز نکال کے کن کی شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اچھا جیسی دو محرم آئے تو دو محرم الحرام کن کا دن ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کا دن مبارک ہے جس طرح ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو ایک شیر آتا ہے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے باس صفحہ کے واسطے اور اسی طرح بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا بھی جو دن ہے یہی محرم الحرام کے دن میں اکیس محرم الحرام یہ آپ کا دن ہے اور پانچ محرم الحرام حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا مدار شریف کہا ہے جی کہاں پرے پاک پتن شریف کہا ہے پنجاب میں کہاں پرے پنجاب کہاں پرے پاکستان میں ہے یعنی ہمارے وطن عدیث پاکستان میں ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مدار شریف ہے اچھا ان کے نام جو آتا ہے نا ان کا اصلا نام جو ہے مسعود ہے کیا نام ہے مسعود ہے لیکن آپ اس نام سے جو ہے زیادہ مشہور ہیں حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ اور آپ کا مدار مبارک جو ہے وہ پاکستان شریف میں ہے اچھا یہ گن شکر آپ کے نام کے ساتھ کیا آرہا ہے شکر کیا آرہا ہے شکر اچھا شکر جو ہوتے وہ کھاتے ہیں میٹھی میٹھی ہوتی ہے آپ میں سے بھی بہت سارے بچوں نے کہایا ہوگی شکر میٹھی میٹھی ہوتی ہے اور شوک سے کھاتے ہیں تو حضرت بابا فرید الدین گن شکر احمد اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ شکر لگتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں میں آپ کو ایک دو بتاتا ہوں کہتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گن شکر احمد اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ فاقہ فرمایا اور وہ فاقہ تا اسی دن گزر گئے کتنے؟ اسی دن سے آپ نے کچھ کھایا نہیں اب اندر آپ کو بہت تیز بھوگ لگ رہی اب تیز بھوگ لگ رہی ہے اور اسی دن گزر گئے آپ نے جو کچھ کھایا نہیں ہے تو آپ نے جو ایک کنکر اٹھایا کنکر سمجھتے ہیں؟ کنکر سمجھتے ہیں؟ کنکر بھتر تو آپ نے جو ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور اس کو موں میں رکھا اب جیسی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کنکر اٹھایا اور اپنے موں مبارک میں رکھا تو وہ جو کنکر جو اٹھایا وہ شکر بن گئی پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور کنکر اٹھایا جب وہ کنکر اٹھایا اور اس کو موں میں رکھا تو کنکر جو ہے وہ پھر شکر بن گئی اب جو بھی کنکر آپ اٹھاتے آتے تو وہ موں میں جیسی پہنچتی تو وہ کنکر جو تھی وہ کیا بن جاتی؟ شکر بن جاتی تو اس وجہ سے بھی یہ آپ کے نام کے ساتھ شکر لگتا ہے ایک مرتبہ کچھ لوگ تھے وہ شکر بوریوں میں بھر کر جو ہے لے جا رہے تھے تو بابا فرید دین کنکر احمد اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ کچھ لوگ جو ہے بوریوں میں کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں اب بوریوں کے اندر کیا ہے؟ شکر تو بابا فرید دین کنکر احمد اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بوریوں میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بابا صاحب سے جو ہے وہ سچ نہیں کہا بلے حضرت اس میں جو ہے نمک ہے اور بوریوں میں تھا کیا؟ شکر اور انہوں نے جھوٹ کیا بولا؟ نمک اب یہ لوگ لے کر گئے اور جب لے جا کے بوریوں کا موں کھولا تو اس کے اندر واقعی میں نمک تھا اب یہ سمجھ گئے کہ جو ہم نے بابا صاحب سے جو ہے غلط بات کیے جھوٹی بات کیے یہ اس کی ہمیں سزا ملیے اور یہ نمک ہو گیا ہے بابا صاحب نے جب یہ سنا کہ نمک ہے تو آپ نے کہا نمک کی ہوگا تو آپ کی دبان سے جب یہ الفاظ نکلے کہ نمک ہی ہوگا تو وہ نمک بن گیا تو پھر یہ آئے آپ کے پاس آپ کی بارکہ میں کہہ لیں حضور ماف کر دیں غلط ہی ہوگئے ہم نے غلط بولا آپ سے اصل میں وہ شکر ہی تھی لیکن ہم نے آپ سے غلط بول دیا کہ نمک ہے اب وہ نمک ہی ہو گئی ہے تو حضرت بابا فریدین کن شکر احمد اللہ تعالی نے فرمایا اچھا جا کے دیکھو شکر ہوگی تو جب جا کے دیکھا تو وہ نمک جو تھا وہ دوبارہ شکر بن جو گی تھی تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں حضرت بابا فریدین کن شکر احمد اللہ تعالی کی زبان میں تاثیر تھی برکت تھی آپ نے ایک مرتبہ مٹی کا ڈھیلہ اٹھایا مٹی کا ڈھیلہ اٹھایا اس پہ پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حد اللہ حسمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد آپ نے سور اخلاص پڑھی مٹی کے ڈھیلے پر پھوک ماری دم کیا تو جو مٹی کا ڈھیلہ اٹھا وہ سونا بن گیا تو آپ کے دم میں کیسی برکت تھی تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی یہ پیارے پیارے مدری منو یہ بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالی لے تھے کہ جن کی زبان میں اللہ تعالی نے برکت اتا فرمائی تھی تو ہمیں بھی ان کے جو سیرتیں ان کا مطالعہ کرنا چاہئے اور ان کی سیرت پر چلنے کی یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے بری بری باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے تو یہ اب کسی پر دم کرتے تھے وہ شفایاب ہو جاتا تھا اگر ہم بھی اپنی زبان کو ذکر و دروس سے تر رکھیں گے دروس شریف پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالی ہماری زبان میں بھی تاثیر پیدا فرما دے گا ایسا ہوتا ہے کوئی رشتے داروں میں بیمار ہو جاتا ہے کوئی دیکھا ہے مسجد کے باہر بچے لے کے کھڑے بھوتے ہیں تو اگر ہم دروس شریف پڑھ کر اس پر دم کر دیں گے دم کرنا آتا ہے دروس شریف پڑھ کر سورہ ناس پڑھ کر سورہ فلق پڑھ کر کسی کو نظر لگ گیا تو آپ یہ دم کر دیں یعنی سورہ ناس پڑھیں سورہ فلق پڑھیں دروس شریف پڑھیں اول آخر اور اس کے پر پھوک مار دیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کا جو مرض ہے وہ دور ہو جائے گا تو آج میں آپ کو دم کرنا سکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک ایک مطبع دروس شریف پڑھیں اور آپ کے جو برابر میں اسلام ہے بیٹھے ان کو پھوک مار دیں تو یہ ہو جائے گا دم کرنا تو جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہو تو آپ کیا کریں گے دروس شریف پڑھ دیں دروس شریف پڑھ کے اس کے پر پھوک مار دیں تو یہ دم کرنا ہو جائے گا تو میٹھے میٹھے اسلام اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ بھی سور فاتح پڑھ لیں اس کے پر پھوک مار دیں سور فلق پڑھ لیں سور ناس پڑھ لیں اور چالیس روحانی علاج ہیں اس کا مطالعہ فرمائیے تو جیسا مرد ہوئے اسا علاج کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اب ہم نے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ کون سا مدرسہ مدینہ موجود ہے بغدادی بغدادی مدرسہ کہاں ہے 11D 2 میں 11D2 کہاں ہے نیو کراچی کہاں ہے کراچی میں کراچی کہاں ہے پاکستان میں اور پاکستان کہاں پاکستان ممبریت ہیں تو یہ ہمارا ایک مدرسہ دول مدینہ ہے نیو کراچی کی سائٹ پر ہے 11D2 نیو کراچی بغدادی مزید کے ساتھ ہی ہمارا یہ مدرسہ مدینہ موجود ہے میرا بھی جانا ہوا تھا مدرسہ بہت پیارا ہے مدرسے والوں کی کیا کیا خدمات ہیں انتظامی کی کیا کیا خدمات ہیں کاری صاحب انکی سنداز سے پڑھا رہا ہے کتنے مدنی منہ حفظ کر چکے ہیں کتنے مدنی منہ ناظرہ مکمل کر چکے ہیں تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا مدرسہ مدینہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگین غیر سیاسی تحریک دعوتی اسلامی شبروز اشاعت دین کے کاموں میں سرگرم عمل ہے اس کی گرا قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسہ المدینہ بھی ہے آج ہم جس مدرسہ المدینہ کا آپ تک تعریف پہنچائیں گے یہ مدرسہ المدینہ جامعہ مسجد بغدادی 11D2 نیو کناچی میں قائم ہے ابتدان اس مدرسے کا آغاز دو درجات سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا اسادیزہ کی انتق محنت اور انتظامیہ کی امدہ کوششوں کی بدولت تعدم بیان اس مدرسہ المدینہ میں سات درجات ہیں مدرسہ المدینہ حاضر سے اب تک 248 طلبہ حفظ قرآن جبکہ 418 ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اس مدرسہ المدینہ کے طلبہ کی ایک تعداد درود شریف اور دیگر نیک افعال کی ادائیگی میں مشغول ہے یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے جس کا اندازہ ان مدنی منوں کے طرز زندگی سے بھی ہوتا ہے قابل اسادیزہ کی نکرانی میں ہمارا یہ مدرسہ المدینہ جامعہ مسجد بغدادی 11 دی ٹو نہایتی میاری انداز میں فروغ علم میں مسروف عمل ہے آئیے اس مدرسہ المدینہ کے چند والد سرپستوں کے تاثرات سنتے ہیں الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارا مدرسہ جس میں کہ نہ صرف میرے بچے پڑھ کے فارغ ہوئے بلکہ بے شمار ہمارے مہلے کے بچوں نہ بھی یہاں سے دینی تعلیم حاصل کی میں تو صرف یہی کہوں گا یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ امیر علی سنت نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا آج الحمدللہ اس کے سمرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج ہمارے بچے نہ صرف یہ کہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ ان میں دینی شعور بھی پیدا ہو رہا ہے علم دین حاصل کرنے کے جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے ما شاء اللہ نہ صرف یہ کہ میرے بچوں نے جہاں سے دینی تعلیم حاصل کی آج الحمدللہ ان کا دینی ذہن بھی بن گیا ہے اور سنتوں پر عمل کرنے کے جذبہ بھی مل رہے ہیں آج الحمدللہ یہ پیاری پیاری باتیں یہ دعوت السلامی کے میکیں میکیں مزنی مول سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور ہمارے بچے آج الحمدللہ دین کی طرف بھی آ رہے ہیں جو اگر یہ مزہ سلمدینہ نہ ہوتا تو آج ہمارے بچے نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے آج الحمدللہ ان میں نمازیں پڑھنے کا جذبہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بلکہ رمضان شریف آتے ہیں تو روزہ رکھنے کا بھی جذبہ ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں میرے نام محمد افضال ہے میں نیو کرانچی 11 ڈی کا رہنے والا ہوں میرے بچے 11 ڈی کے مدرسے میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ میرے بچے پہلے سے بہت بہتر ہیں اور جب سے یہ مدرسے میں لگیں پڑھنے کے لئے تو ان میں بہت تبدیلی آئی ہے گھر میں یا محلے میں جو بدتمیزی یا غالی گلوش بکا کرتے تھے اس سے پریس کیا ان لوگوں نے اس سے بہتر ہو گئے جو بچوں کو تربیت دیتے ہیں ماشاءاللہ اچھی تربیت دیتے ہیں آج میرے بچوں کا یہ حال ہے کہ نواز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں گھر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ماشاءاللہ اور میں یہی کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے اس خدمت سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ان کے اولادیں اور ان کے بچے بہت بہتر ہو گئے انہیں بہت اچھی تعلیم مل رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے یہاں میرا بچہ پڑھتا دیں یہ تعلیم ماشاءاللہ اچھے دے رہا ہے یہاں پہ میرا بچہ حفظ کر چکا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ نواز پڑھتا روزہ رکھتا ماشاءاللہ مدرسے میں بہت ترقی ہو گئی ماشاءاللہ اللہ سو جل ہمارے اس مدرسے المدینہ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ تھا ہمارا مدرسے المدینہ ٹو اور آج ہمارے ساتھ سلسلے میں کون سا مدرسہ ہے یہی مدرسہ ہے جس کے آپ نے ایک ڈاکومنٹی مدرسہ دیکھا چلیں جی کچھ کے والی سرفسوں کہ ہم نے تاثرات بھی سنے اور ہم نے باتیں کہ ہمارا مدرسہ یوں ہے چلیں کچھ سوالات کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کے مدرسے مدرسہ المدینہ کے مدرسہ کیسی معلومات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو مشہور ہے کوئی یہ بتائے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی کافی ساروں کو معلوم ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی آپ آجائیے اب یہ ہمارے ایک مدرم انہیں آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ جواب کیا دیتے ہیں نام کیا آپ کا محمد یاسر جی بتائیے ایسے بھائی دن کون زیادہ تین اوپشن دیتا ہوں آپ کو پیر منگل بد پیر نہیں منگل منگل اور شہادت کب ہوئی دس محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی ولادت کب ہوئی چار شابان المعظم دن کون سا تھا منگل کا اور شہادت آپ کی کب ہوئی دس محرم الحرام جواب درست مال لیتے ہیں اور یہ ہم دے رہے ہیں ہمارے مدرم انہیں کو ایک سوٹ پیس سیدھے ہاتھ سے دیں اچھا جی اب میں آپ کو ایک ایسا سوال کر رہا ہوں مدنین چینل کے نادین ابھی بٹلی دنوں میں بارش ہوئی تھی دیکھی تھی آپ نے دیکھ رہے ہیں بارش ہوئی تھی یہ بارش کا پانی جو برکت والا پانی ہے کل امیر اور سنت جو فرما رہے تھے کہ میں بارش کے پانی کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں لے کر جو اپنے چہرے پر ملتا ہوں تو بارش کے پانی میں اگر نہ ہے تو نیت یہ ہونہی چاہیے برکت والا پانی یہ نہیں مزا آرہا یہ نہیں ہونے چاہیے یہ پانی کونسا ہے کوئی مدنین یہ بتا سکتا ہے کہ آسمان سے پہلی بارش کب ہوئی آپ کا تین اوپشن ہے پہلی رمضان کو بارہ ربیل اول کو یا دس محرم الحرام کو آئیے آپ آئیے آپ آ جائیں پہلی رمضان مبارک کو بارہ ربیل اول کو دس محرم الحرام کو اگر آپ نے درست جواب دیا تو آپ کو ایک شہد کی بوتل ملے گی چلیں دس محرم حرام کو پکڑیے مائیک آپ نے جواب دیا دس محرم الحرام کو تبدیل کرنا چاہیں گے نہیں پکی بات ہے پہلی رمضان مبارک بارہ ربی الاول یا پھر دس محرم الحرام اور ہمارے مدنی منعے کیا نام ہے آپ کا عبدالوحاب عبدالوحاب نے جواب دیا دس محرم الحرام یعنی آشور والدین جواب درست تھے سیدھے حاصل جی ماشاءاللہ عز و جل اب سیدھے حاصل مائیک بھی دے دیجئے اب ہم جو ہے ہم نے کلام یاد کرنے کے لئے دیا تھا کلام بھی آپ کو یقیناً یاد ہوگا اب ہمیں دو مدنی منعے مل جائیں اس مدرسل مدینہ کوئی بھی دو مدنی منعے جو ذہینوں جن کا ہاتھ جو ہے تیز سلطہ ہو ہمیں ایک مدنی مقابلہ کروائیں گے ان کے درمیان کون کون دو مدنی منعے آ رہے ہیں حصہ لینے کے لئے آپ حصہ لیں گے اکاپ آ جائیے اور کون آپ لیں گے اکاپ آ جائے یہ دو مدنی منعے آ رہے ہیں قریب قریب آ جائیے جلی سے قریب قریب آ جائیں ابھی دارون مدینہ کے مدنی منعے بھی انتظار میں ہیں دعا افتار کی جانی بھی جانا ہے ہم نے یہ مائیک پکڑی ہے جی آپ اپنا نام بتائیے میرا نام محمد غلام محیدین اتاری غلام محیدین اتاری آپ کا نام محمد شمس رضا اتاری شمس رضا اتاری اچھا نہیں دیکھیں طریقے کاری ہے آپ اس طرف کھڑوئی ہے غلام محیدین دکھائیں ہمارے مدنی چنل کے نادرین کو یہ دو بورڈ ہیں اور اس کے اوپر کچھ مقدس نام لکھے ہیں اس مرحلے کا نام ہے مقدس نام مقدس پہچان اب دیکھتے ہیں کس کو کیسی پہچان ہے یہ کیا لکھا ہے زور سے باودِ بلند تو اس کے آگے آپ نے تصویر لگانی ہے غار سور کی یہ کیا ہے جنت الوقی تو اس کے آگے کونسی تصویر لگے گی جنت الوقی کی یہ خجور کا درخ درخ تو دیکھا ہوگا آپ نے خجور کا دیکھتے ہیں فیضان سنت کے آگے فیضان سنت کی تصویر مٹی کے برطن کی تصویر لگانی ہے مدنی چینل کی تصویر لگانی ہے دار المدینہ اور دستخط امیر سنت دامت برکاتم الالیہ تو جو پہلے لگا لے گا ہم اس کو یہ مدنی فریم دیں گے ٹھیک ہے اب جو پہلے لگا کر آ جائے گا اس کو مدنی فریم ملے گی میں کہوں گا مدینہ آپ کا وقت شروع جائے گا یہ ہی پر رکھ دئے گا مدینہ پہلے کون لگا گا بھائی محی الدین بھائی یا پھر لگانا شروع کریں شمس ایک طرف شمس بھائی اور ایک طرف محی الدین بھائی جی جب تک یہ لگا رہے ہیں وقت بھی ہمارے پاس کم ہے جو کالس وغیرہ آئی ہیں وہ بھی سنا دیں ہمیں جو کالس وغیرہ کیا آئی ہیں مدنی منوں نے کیا جوابات ریکارڈ کروائے ہیں جی سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فاطمہ عابط ہے میں دعوی مدینہ سمزم لگا ہے جب بات میں پیٹھنی ہوں اسلام ایک مہینہ سب سے پہلا محرم الارام ہے جزاک اللہ کو خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الارام ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الارام ہے اور ادھر بھی فیصلہ ہو چکا ہے مدنی مقابلہ جیت لیا ہے آج کا ہمارے اب دیکھتے ہیں کہ صحیح لگایا ہے یا نہیں یہ تو آپ دیکھیں غارے سور کیا کے غارے سور کی تصویریں جنت البقی جنت البقی خجور کا در خجور کا در فیدان سنت فیدان سنت مٹی کے برطن مٹی کے مدنی چینل دارور مدینہ دستخت امیر سنت ربردست اور ادھر ایک ریکی اتصال ہو چکا ہے اور آج کا مدنی مقابلہ جو جیتا ہے ہمارے مدرست مدینہ 11 ڈی تو کے مدنی منہ شمس غلام محید دین ابتارین ہے یہ مدنی فریم پیاری سی ان کو دی جا رہی ہے آپ نے بھی اچھی کوشش کی آپ کو یہ ہم سفید چادر جو تحفے میں دیتے ہیں اچھا جی کچھ واتس اپ ویڈیوز جیسے ہم نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بھیجئے تو اس ہفتے بھی کچھ واتس اپ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے کیا انتخاب ہوا ہے آئیے ملائدہ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی حضلاتی کوشش کرنی ہے انچہ اللہ عز و جل یا نبی نسرے کو رو فرمانا اے رشنین کے نانا اے رشنین کے نانا شارہ پاکا کے شتکے شارہ پاکا کے شتکے ہم شکو مہ دینے بھولانا اے رشنین کے نانا شارہ پاکا کے شرہ 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 پا سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھا اتنا سا مدری منہ چھوٹا سا دیکھا آپ نے کیا کر رہا تھا وہ اللہ کس طرح کر رہا تھا اللہ 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 کس طرح کر رہا تھا بھئی اللہ 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 دوبارہ اللہ اللہ آپ بھی آئیں آپ بھی ذکر کیجئے قریب آجائیں اچھا مدری منیاں قریب آجائیں ایک ادھر آ جائیں مدنی منی آپ ادھر آ جائیے کس طرح ذکر کر رہا تھا وہ چھوٹا سا مدنی منی جو تھا اللہ 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 ہمیں بھی اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے ہم یہاں پر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں کس طرح پہلے سیدھے بیٹھ جائیں اب مدنی منی اور مدنی منی آئیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی جو اچھا ذکر کرے گا ہم اس کو جو ہے بدان دیں گے آنکھیں بند کر کے اس طرح اللہ اللہ پہلے دیکھ لیں کیسے کرنا ہے اللہ آنکھیں بند کر کے زور سے کرنا ہے اپنے ذکر جو اچھا ذکر کرے گا ہم اس کو بدان دیں گے سیب بھی دیں گے سیب بھی آگئے ہیں سیب بھی لے کر آجائیں اسکر اللہ 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 آنکھیں بند اللہ 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 دکھائیں ان کے چہرے اللہ 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 چلیں جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو پیارے مدنی منو ہمیں جو ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہئیے اللہ تعالی کا اچھا آپ یوں بیٹھیں آج ہماری سلسلے میں مدنی منیہ بھی ہیں اچھا ہمیں دعا کن سنائے گا دودھ پینے کے بعد کی دعا آپ سنائیں گی چلیں کھڑی ہو جائیے جلی سے کھڑی ہو کے بسم اللہ وعلا برکت اللہ آئیں سوچیں سیب ملے گا بسم اللہ ہی نہیں ہے آپ کو آتی ہے آپ کو نہیں آتی دودھ پینے کے بعد کی دعا نہیں آتی انہوں نے ابھی سنائی تھی اور اب نہیں سنا رہی ہیں چلیں سلسلے کا وقت بھی ہمارے اختتام ہو گیا تو اب دعا افطار کا بھی سلسلہ ہے اور عاشقانی رسول نے آج روزہ بھی رکھا ہے تو روزہ بھی آپ لوگ رکھیں اس کی برکتیں حاصل کریں اب آئندہ جو ہوگا سلسلہ انشاءاللہ اس میں برپور وقت ہوگا اثر سے مغرب کے درمیان آپ یہ دعا افطار کی جانبی بڑھتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو اتا ایسا جذبہ پہچاریا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو اتا ایسا جذبہ پہچاریا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو اتا ایسا جذبہ پہچاریا نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلائی بھائیوں اچھ نیت نہ ہوں تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لئے رلہ عز و جلہ کے لئے عزا پانے کے لئے تلاوت کروں گا آپ بھی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سمات کیجئے برکتیں حاصل ہوں گی سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صامد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو فوہاً احد قل هو اللہ وحد ولم يكن لہو فوہاً احد ولم يكن لہو فوہاً احد مورد 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 موسیقی 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 یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھئی اور مدینی چینل کے ناظرین سلسلہ مناجات افطار میں ہم حاضر ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رحمت پر امید لگائے اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے کے لئے حاضر ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے انتہائی مختصر سے وقت کے اندر آج بہت ہی کام کے چند مدنی پھول ہیں نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزو جل ان کو سن کر یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ عزو جل اس کو پہنچائیں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشادِ سعادت بنیاد ہے فرمایا پانچ عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے کتنی عادتیں ہیں پانچ عادتیں اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرما دے نمبر ایک وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے نمبر ایک کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے نمبر دو جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو مثلاً بیماری آ جائے نقصان ہو جائے گھر کے اندر کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ مدن بھول یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائیں نمبر ایک کیا تھا کہ وقتاً فوقتاً کلمہِ طیبہ کی تقرار کرتا رہے نمبر دو جب مصیبت آئے تو کیا کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یہ پڑھتا رہے نمبر تین کیا تھا جب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملے تو کیا کہیں گے ہنچی ہواسے کہیے کیا کہیں گے الحمد للہ رب العالمين اور نمبر چار جب بھی کوئی کام کریں جائز کام شروع کریں تو کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہیں گے اور نمبر پانچ جب گناہ کر بیٹھے تو کیا کہے استغفر اللہ العظیم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت بڑی ہے جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر کرتے ہو اس کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بخشش مغفیرت کا سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین کیسے اس کو بخشتا ہے چنانچہ تفسیرِ نعیمی پارا اول صفحہ 38 پر ہے دو بھائی تھے ایک پرہیزگار دوسرا بدکار جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا دیکھا میں نے تجھے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا اب بول تیرا کیا حال ہوگا اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عزوجل میرا فیصلہ میری ماں کی شپرت کر دے تو بتاؤ ماں میرے بارے میں کیا حکم سنائے گی دوزخ میں بھیجے گیا جنت میں پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی ماں تو ماں ہے گناہگار نے جواب دیا میرا رب عزوجل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے یہ کہا اور انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا مغفیرت کی وجہ پوچھی کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ مخشوا دیئے اللہ رب العالمین کی رحمت پر امید رکھیں اور اپنے گناہوں سے مغفیرت طلب کرتے رہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتے رہیں انشاءاللہ عزوجل مغفیرت کا ذریعہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام یا انکہ انت تواب الرحیم یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری آتا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی رنگ اللہ محمد عاشقان رسول متوجہ ہم باب المدینہ کراچی میں افتار کا وقت ہو شکا ہے باب المدینہ کراچی میں افتار کا وقت ہو شکا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام عليک يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام عليک يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابک يا نور اللہ اللہ هو اکبر اللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ اللہ هو اکبر اشهد ان لا اله اللہ 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 اشهد ان لا اله اللہ 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 اشهد ان محمد رسول اللہ 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 اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ حياعا الصلاة موسیقی